اسلام علیکم قاسم علی شاہ صاحب ابھی بھی سوشل میڈیا پر اور نیوز چینلز اور بلخصوص ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ کے اوپر ہیں کہ جو انٹرویو انہوں نے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کا لیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے بیہیو کیا وہاں پہ وہ بہت زیادہ ڈسپیوٹیڈ کانٹروورشل اور اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھایا گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے کہ کسی قسم کا ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کرٹیسیزم بنتا ہے یا نہیں یا کسی قسم کی کوئی وائلیشن آف سیلف ریسپیکٹ یا سیلف اسٹیم انہوں نے کی ہے یا نہیں جب بات کی جائے عمران خان کی قسم علی شاہ صاحب جو موٹیویشنل سپیکر کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ایون جہاں تک انفرمیشن ہے وہ سی ایس ایس اکیڈمیز میں جو سٹوڈنٹس آتے ہیں اور پاس کرنا چاہتے ہیں ایکزیم ان کو تیاری کراتے ہیں انٹرویوز کی اور بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آپ نے بات چیت کیسے کرنی ہے کیونکہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس اور دیگر اس طریقے سے کمپیٹیٹیوز جو اگزیمز ہیں وہاں پہ جو تیاری کرائی جاتی ہے ان میں سب سے کرویشل مرحلہ ایک جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے انٹرویو کی تیاری اور انٹرویو کے اندر جو پینل ہوتا ہے چاہ کرنے والا اس نے آپ کا بولنا چالنا اور اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہوتا ہے تو آپ ایک منٹور کے طور پر سمجھے جاتے ہیں کہ آپ نے آپ کو اس میں ملکہ حاصل ہے آپ کو پرفیکشن سمجھا جاتا ہے اب جو انٹرویو لینے گئے تھے قاسم علی شاہ صاحب عمران خان کا تو اس کے اندر وہ انتہائی کنفیوز نظر آئے اور بہت زیادہ ایسی حرکتیں کی جو کہ نارمل سے تھوڑا ہٹ کے تھیں اور کوئی بھی عام شخص کوئی بھی پاکستانی ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کار رہا کہ ایک موٹیویشنل سپیکر ایک وہ بندہ جو منٹور یا ٹیچر یا پرفیسر کے طور پر جانا چاہتا ہے اور لوگوں کو آئیڈیاز اور لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے دن گزارنے کے طریقے بتاتا ہے جب وہ کسی لیڈر کے پاس جائے گا تو وہ کیسے بیہیو کرے گا اور صرف یہی بات کانٹروورشل نہیں بنی کاسم علی شہ صاحب جب دوسرے پولیٹیشنز کے پاس گئے شہباز شریف کے پاس پرویز الائی کے پاس تو وہاں پہ جو سٹیٹمنٹس دی تھیں وہ زیادہ تنقید کا باعث بنی اور اس پر نہ صرف پی ٹی آئی والوں نے بلکہ سارے پاکستانیز نے جنہوں نے بھی دیکھا میں نے بھی اس انٹرویوز کو دیکھا ہے ان سٹیٹمنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ تھوڑی عجیب سٹیٹمنٹس ہی اب بات کرتے ہیں لیگل پوائنٹ آف یو سے کہ آیا کوئی ایسی بات انہوں نے کی ہے کہ جو دیفامیٹری ہو جو لاؤ کی نظر میں وائلیشن کی گئی ہے کہ نہیں کیونکہ ہم ابھی کوئی اور بات نہیں کریں گے ہم کوئی سکینڈلس بات نہیں کریں گے ہم پولیٹس کو لے کے بات نہیں کریں گے کسی پارٹی کی حمایت نہیں کریں گے کسی پارٹی کے خلاف نہیں بولیں گے لاؤ فڈیفامیشن پاکستان کا کہتا ہے کہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ اگر ڈیروگیٹری نیچر ہو جو حد کے عزت میں آتی ہو یعنی اگر آپ کو جملے بولیں یا لکھیں یا کسی بھی طریقے سے پہنچائیں اگلے شخص تک چاہے وہ ایک شخص آگے ہو یا میسیز کی طرف اجتماعہ کی طرف پہنچائیں جو توہین امیز ہوں تو یہ دیفامیشن میں فال کرتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کاسم علی شاہ صاحب نے کوئی ایسے جملے بولے انٹرویوز کرنے والوں نے دیفرنٹ ٹائمز میں جب کاسم علی شاہ صاحب کا انٹرویو کیے تو کاسم علی شاہ صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کو لے کر کہ جو اپنا گھر نہیں سنبھال سکا وہ قوم کو کیا سنبھالے گا یہ دیفینیٹلی ایک ڈیروگیٹری ریمارک ہے کسی کے اوپر ذاتی حملہ ہے لاؤ اس کو کہتا ہے یہ کسی کا ذاتی اپینین نہیں ہے لاؤ ایسی سٹیٹمنٹ کو کہتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر حد تک میز بات چاہے وہ سچ ہو یا غلط ہو سچ ہو تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا through court through proper process لیکن اگر آپ ثابت نہ کر پائے تو پھر آپ کو defamation کے زمرے میں لایا جائے گا پھر آپ damages دینے کے پاباند ہیں یہ تو بڑا پانے عمران خان صاحب کا کہ وہ legal damage away نہیں کر رہے انہوں نے کوئی legal course of action لیا ہی نہیں کوئی notice بھیجا ہی نہیں جو کہ 15-14 days پہلے بھیجنا ہوتا ہے تو کاروائی کا آغاز کرنا ہوتا ہے انہوں نے اسے remedy کو ویل کیا ہے نہیں لیکن چونکہ law کے نظر سے دیکھیں تو واقعی derogatory remarks تھے پھر دوسری جگہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو اکڑو دیکھا ہے یعنی بہت rigid ہے flexibility نہیں ہے اور یہ سارے کام یا سارے فیصلے جو ہیں جو قیامت کے دن کی بھی ہونے تھے وہ دنیا میں ہی کر کے جانا چاہتے ہیں جبکہ میں نے شباز شریف کو بڑا نرم flexible اور قوم کے لیے فکر مند دیکھا ہے اب یہاں پہ comparison کر رہے ہیں دو personalities کا دو leaders کا قاسم علی شاہ صاحب اور ایک کو degrade کر رہے ہیں ایک کو اوپر کر رہے ہیں دیکھیں اپنا opinion دینے کا حق ہر کسی کے پاس ہے پر آپ نے جو الفاظ کا چناؤں کرنا ہے آپ نے جو limitations دیکھنی ہے وہ ایسی ہونی چین جو derogatory now یہاں پہ بھی derogatory remarks بولیں یہاں پہ بھی حتی کمیت الفاظ بولیں یہ تو ایک الگ بات ہے عمران خان صاحب اس کو legal way میں contest کرتے ہیں نہیں کرتے ویسے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے اس چیز کو challenge نہیں کیا وہ court میں لے کے نہیں گئے قاسم علی شاہ صاحب کو لیکن یہ derogatory statement تھی یہ حد تک میں statements ہیں کہ میں نے اکڑوالا دیکھا ہے عمران خان صاحب کو اور میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب سارے فیصلے جو قیامت کے دن کے بھی ہیں وہ دنیا میں کر دینا چاہتے ہیں اب یہ بات جو ہے کسی کی عزت پر حملہ ہے یہ ذاتیات پر ہیں یہ آپ personality کو target کر رہے ہیں آپ اس کو degrade کر رہے ہیں criticize کرنا allow ہے لیکن جو limitations ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ criticize کر سکتے ہیں تب بھی تو defamation کا یہ law بنائے گیا law of defamation کہ اگر کوئی شخص آپ کے خلاف کوئی statement دیتا ہے چاہے لکھ کے چاہے بول کے چاہے شایعہ کر کے چاہے messages کے ذریعے کسی بھی channel کے ذریعے اور وہ حتک میں ہیں وہ defamatory ہیں in nature یا derogatory in nature تو اس شخص کے پاس اس شخص کے پاس پورا right ہے law کے تحت کہ وہ یہ statement بولنے والے کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ کرے suit for defamation فائل کرے suit for recovery of damages فائل کرے کہ مجھے یہ حرجانہ دیا جائے اور جتنا بڑا شخص ہوگا جیسے کوئی leader ہے politician ہے جس کا اٹھن بیٹھن بڑے لوگوں کے ساتھ ہے اگر ہم اسی case میں ملاحظہ کریں عمران خان صاحب کا global leaders کے ساتھ اختنا بیٹھنا ہے تو وہ اتنی ہی زیادہ defamation کے damages یعنی حرجانہ claim کر سکتا ہے حتک کرنے والے کے خلاف جو عزت خراب کرنے والے کے خلاف مانگے جا سکتے ہیں اور یہ جو defamation ہے یہ جو derogatory remarks ہیں اس سے قاسم علی شاہ صاحب نے انکار نہیں کیا denial نہیں آیا اس میں بلکہ انہوں نے admit کیا ہے اور اس پہ وہ اڑے ہوئے ہیں کہ جناب میں نے کیا غلط کیا تو legal point of view سے جب بات کی جائے تو یہ derogatory statements ہیں defamatory statements ہیں اور اگلی طرف سے denial بھی نہیں آیا تو اگر یہ دعویٰ آگے چلے اگر دعویٰ دائر کیا جائے عمران خان صاحب کی سائیڈ سے تو یہ 100% degree بھی ہوگا ان تمام چیزوں کا اور اس تمام معاملے کا نچوڑ یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے اب قاسم علی شاہ صاحب as a teacher جانے جاتے ہیں motivation speaker چاہے وہ اچھے یا برے وہ ایک الگ موضوع ہے اگر آپ اپنی domain سے باہر آکے کسی اور کی domain میں jump کریں گے اور نہ صرف jump کریں گے بلکہ آپ اس پہ تجزیہ بھی دینا شروع کر دیں گے اور ایک comparison شروع کر دیں گے اور ایک طرف آپ ticket مانگنے جا رہے ہیں you should be very humble آپ کو آج زانہ رویہ رکھنا چاہی تھا نہ کہ ticket کے آپ نے guarantee کر کے booking کروا کے جیسے ہی آپ باہر نکلیں آپ نے دوسری جگہوں پہ اپنے اسی شخص کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے جو آپ کو ticket دینے پہ بھی اماد ہے اگر آپ کو وہ شخص برا لگتا تھا آپ کو اس سے ملنے کی کیا ضرورت interview کرنے کی کیا ضرورت اور ticket مانگنے کی کیا ضرورت تو ان تمام چیزوں کے دیکھتے ہوئے یہ disputed جو چیزیں ہیں اس کے ذمہ دار hundred percent قاسم علی شاہ صاحب خود ہیں تو یہ تو سارا تجزیہ تھا قانونی طور پہ اور قانون کیا کہتا ہے اور اس میں کوئی سے آپ کے لئے lesson اس پہ ہمیں گور کرنا چاہیے thank you